کراچی میں پی ٹی آئے عددار کی ٹارگٹ کلنگ کا باقیہ گورنر سندھ امران اسماعیل کی مقتول کے گھر آمد اہل خانہ سے تاثیت کی انصاف کی فراہمی کی یقین دہامی بھی کرباتی کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا ایک اور واقعہ پی ٹی آئے کے مقامی عددار عاصف حارون کو عزیز آباد میں فائلنگ کر کے قتل کر دیا گیا مقتول کو موٹر سائیکل سوار ملزمان میں دو گونی ہماری گورنر سندھ امران اسماعیل نے مقتول کے اہل خانہ سے تاظیت کی میڈیا سے گفتگو میں امران اسماعیل بولے مقتول کے قاتلوں کو نہیں چھوڑیں گے دیرونی ہاتھ کے ملوث ہونے کا شک بھی ظاہر کر دیا کوئی سیاسی مسئلہت نہیں ہوگی کوئی کسی کا پریشر نہیں لیا جائے گا جس کسی نے بھی کام کیا ہے یہ میں باشگاف آواز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے یہ حکومت انشاءاللہ عاصف کے قاتلوں کو تختہ دار تک پہنچائے گی مقتول عاصف کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی پی ٹی آئی کے قومی اور صوبائی عراقین سمیت کارکنان کی بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت جبکہ واقعہ کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا اس موقع پر پی ٹی آئی رہنوما خورم شیر زمان کا کہنا تھا کہ مقتول کو سچ بولنے کی سزا دی گئی ہے تمام لاؤ انفوسمن ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی عاصف کے قتل کے اندر ملوث ہے جو اس کو شہید کرنے کا ملوث ہے اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے تحریکی انصاف نے سندھ پولیس سے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا